السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں خوش ہیں الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں تو ابتدا کرتے ہیں آج کی ویلوگ کی آج کے نئی دن کی تو سورج جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا تلو ہو چکا ہے تو رات کو تو بہت شدید اور بہت تیز بارش آئی ہے جس کی وجہ سے ماحول میں خنکی آ چکی ہے اور پنکھی کی ہوا بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے میں نے کہا اللہ آپ سے کہا تھا کہ دعا کیجئے گا کہ دو سے تین گھنٹے کے لیے کم از کم بارش آئے تو پھر ہے کہ موسم کے حالات بہتر ہوں گے تو اللہ نے دعا قبول کر لی اور تقریباً تین سے چار گھنٹے شدید بارش ہوئی ہے تو چاول کی فصل کے لیے بھی یہ جو ہے بارش بہت اچھی ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ مہنگا ڈیزل استعمال کر کے چاول کی کاشت کرنے پر مجبور تھے تو یہ جو بارش کا پانی جلتھل ہو کے کھیتوں میں گیا ہے تو اس سے ان کسانوں کی بھی حالت پر تھوڑا تو اس سے ان کسانوں کو بھی چلو فائدہ ہوگا تو اس حوالے سے ان کسانوں کی بھی فصلوں کو فائدہ ہوگا کہ جو کہ چاول کاشت کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو ان کی فصل کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چاول کی فصل کو پانی بہت زیادہ درکار ہوتا ہے اور جتنی دیر فصل تیار نہیں ہوتی مسلسل پانی چاہیے ہوتا ہے ہم چاول کو بہت حقیر سمجھتے ہیں یا کھانے پینے کی پلیٹوں میں عام طور پر ضائع کرتے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ چاول کی پیداوار کو دیکھیں تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے کتنا وسائل خرچ ہوتے ہیں قدرتی وسائل خرچ ہوتے ہیں میں پیسے کی بات نہیں کر رہا اس پہ کتنا تیل خرچ ہوتا ہے اس پہ کتنا پانی خرچ ہوتا ہے کتنی محنت صرف ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی چاول جیسی فصل کو ضائع نہ کریں رزق تو کسی بھی قسم کا ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے مین کھیت میں جا کے اور اس کے بعد آگے والا پروسیجر جو ہے بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے محنت والا کام ہے محنت طلب والا کام ہے اور جس موسم ہے یا منجی یا چاول لگ رہا ہوتا ہے اس موسم میں ہتنی شدید گرمی ہوتی ہے کیونکہ جب پنیری کو کھاڑ کے تو فصل میں لے جایا جاتا ہے تو ایک ایک بوٹا جو ہوتا ہے یا ایک ایک پودے کو بقائدہ طور پر انجیکٹ کرنا پڑتا ہے زمین میں اور زمین میں پانی کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چلے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ایک ایک پودے یا ایک ایک بوٹے کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے ہاتھ سے زمین کے اندرہ بھی مشینری بھی آگئی ہے لیکن مشینری کا استعمال پاکستان میں وہ مشکل دس فیصد ہے نوے فیصد جو کاشت ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے کیونکہ شدید دوب کے پاس شدید گرم ہوتا ہے اور جب آپ جھکتے ہیں وہ پودا لگانے کے لیے تو جو پانی کی سورج کی وجہ سے جو اکس پڑھ رہا ہوتا ہے پانی کے اوپر آنکھیں چندے آ جاتی ہیں تیز گرم بخارات اٹھ رہے ہوتے ہیں اس پانی میں سے یعنی حالات بہت خراب ہوتے ہیں اس کی جو کاشت ہے میرا خیال ہے یہ سب سے مشکل کاشت ہے چاول کی جو باقی فصلیں ہیں ان کے مقابلے میں گندم کی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے بس آپ نے چھٹا لگا دیا جو گندم ہے بیچ کا اس کا اور کھات کا تو چلف لگا دیا لیکن چاول چاول بہت محنت طلب اور مشکل طلب والا کام ہے سب سے پہلے آپ پنیری لگائیں کلیدہ کر کے ابھی موسم شروع بھی نہیں ہوتا پنیری لگانے پڑتی ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے پھر جس کھیت میں آپ نے چاول کاشت کرنا پڑنا ہے اس میں اپنے کھل چلانے ہے خصوصی طور پر بہت گہرا کھل چلانا پڑتا ہے پھر پانی چھوڑنا پڑتا ہے پھر سواگے کے ساتھ یہ جس کو فلیٹر کہتے ہیں لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے ایمن کے پانی کھڑا ہوئے آپ نے ٹریکٹر کے ذریعے بہت زیادہ لاغت کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر ڈیزل وغیرہ کی ٹریکٹر کا بھی بہت زور لگتا ہے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں سام بھی ڈنس سکتے ہیں آپ کو یہ ساری مشکلات آتی ہیں چاول کی کاشت کے دوران تو اس کے بعد جا کے آپ جو ہے وہ پنیری اکھاڑ کے فصل میں لے کے جاتے ہیں اس کو ادھر لگاتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹائی تک آپ کو مسلسل پانی دینا پڑتا ہے بہت زیادہ پانی دینا پڑتا ہے بلکہ پانی کھڑا رکھنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو ہی کھارڈ ڈالیں گے اس میں زریعی ادویات کا استعمال کریں گے بہت لمبا اور مہنگا پروسیجر ہے مہنت والا کام ہے ابھی چلیں وہ مشینیں آگئی ہیں جن کو پنجابی میں تو ہم بڑھولا مشین کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ تھریشر مشینیں بھی ہوتی ہیں جس سے وہ کٹا جاتا ہے اس کو پہلے وہ ہوتا تھا کہ پہلے کٹائی کر کے گندم کی طرح اس کی بڑی بڑی گٹھریاں بنا لیتے تھے پھر اس کو کسی ڈرم لوئے کے ڈرم پر رکھے اس کا چھٹا مارتے تھے یعنی زور سے دھوبے کی طرح پٹکا مارتے تھے جو بھی آپ نے بندل بنائی ہوتی تھے چاول نہیں الگ ہوتی تھے منجی الگ ہوتی تھی منجی پھر لے جانے ایک نئی سی ریسل سکھا کے پھر مشین پہ لے جانی پڑتی تھی جدر آٹا وگرہ چکی وگرہ ہوتی ہے پھر ادھر سے چاول بن کے آپ کو ملتا تھا محنت طلب کام ہے مشکل طلب کام ہے تو یہ ہے کہ قدر کرنا سیکھیں خاص طور پر چاول کی اور اس کے علاوہ باقی جناس کو بھی ہے حقیر ناظم یا باقی اجلاس بھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے انایت کردہ رزق ہے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں بات چاول کی شروعی کہاں سے کہاں چلے گئے عام طور پر شادی بیاء ہو مہندی ہو ولیمہ ہو دوسرے اس طرح کے تقریبات ہوں عام طور پر چاول ہی پکائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جو حقیر سمجھ کے ضائع کر دی جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے چاول ہی ہوتے ہیں جو کہ لوگ بھر بھر کے پلیٹیں لے آتے ہیں بعد میں وہ کچھ کیونکہ لوگ بھر بھر کے پلیٹیں لے آتے ہیں اور بعد میں کھائے نہیں جاتے تو پھر وہ کوڑے کی نظر ہو جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں تھوڑی نہیں بہتی نہیں بہت بڑی تعداد میں اس حقیقت کے باوجود ہے کہ بہت بڑی تعداد چاول کو ترس رہی ہوتی ہے مہنگے چاول نہیں ہے فوڑ کر سکتا غریب آدمی لیکن ایسے لیکن ایسے مواقع پر ان غریب آدمی تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے عام طور پر راستے میں چاول کہیں ضائع کر دی جاتے ہیں سعودی عرب میں پہلے اس حوالے سے اقدامات ایسے تھے کہ چاول بہت بڑے پیمانے پر ضائع ہوتے تھے کیونکہ اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں ویڈیو دیکھی ہوں تو جو عربی عذرات ہوتے ہیں وہ بہت بڑے تھال میں کیا کرتے ہیں چاول کٹھا کر کے بنا لیتے ہیں پھر بس وہ میدے ان کے آگئی مرے ہوتے ہیں تو ایک دو انہوں نے برکی لگانی ہے چاول کیا ایک دو بوٹی کھائی بس وہ ہمزی آتی پیپسی پی لی بعد میں سارا جو چاول ہے وہ کوڑے کی نظر ہو گیا ابھی ان میں تھوڑا سا شعور ہویا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ میری جال ہوگی ان کو اس بات کی تاغیت کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے تھال سے جایا کہ لوگوں کے آگے نہیں رکھنے آپ نے پلیٹوں میں ڈال کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق دینے آئے اگر ہم نے اس بات کو چیک کر لیا کہ آپ نے اس طرح چاول یا رزق ضائع کیا کسی بھی حوالے سے کوڑے میں پڑا ہو گیا یا اس طرح ہم نے چیک کیا کہ سامنے آیا کہ آپ نے چاول ضائع کی یا رزق ضائع کیا تو آپ کو پانچ ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ محتاط رہیں چاول جو ہیں وہ بڑی ڈش میں ڈال کے لوگوں کے سامنے نہیں پھینک دینے کہ کھانا کھاؤ نہیں تو ضائع کر دو مالکان بھی کئی ملے ہیں انہوں نے کہا کہ جو وزارت بلدی ہے اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے رزق بلکل بھی ضائع نہیں کرنا آپ کے پاس ہم آ کے چیک کریں گے ڈسٹ بین میں کہ آپ نے چاول تو نہیں پھینکے ہوئے ٹھیک ہے اگر چاول چھوڑتا ہے رزق چھوڑتا ہے تو آپ شاپر میں ڈال کے کسی ڈبے میں ڈال کو اس کو دیں کہ وہ گھر لے جا کے کھالے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ دے دیں وہ راستے میں کسی کو دے دیتا ہے جو کوئی ضرورت مند ہے کوئی صفائی والا بھائی ہے کوئی اس طرح دوسرا بھائی ہے اس کو دے دے گا وہ کھالے گا بیچارہ لیکن یہ ہے کہ جب وہ یہ آن چھوڑ کے جائے گا تو آپ کیا کرو گے آپ اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دو گے اگر ہم نے ڈسٹ بین میں چاول دیکھے رزق دیکھا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ کو جرمانہ آپ پہ کیا جائے گا گاہک پہ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی بھی صورت ہے آپ کے پاس چاول بچ گئے ہیں تو جو بھی فلاحی تنظیم میں ہیں ایک اتعام تھی شاید ہاں اتعام تھی وہ چاول وغیرہ اس طرح یا رزق وغیرہ لے جاتی تھی روپی وغیرہ تو وہ جا کے ایسے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں جو کہ نسبتاً سلم ایریہ غریب لاقوں کا غریب لوگوں کا علاقہ مہا جا کے تقسیم کرتی ہے وہ ایک جمعیہ یا ایک سوسائٹی ہے وہ خاطر خواہ ان کے پاس بقاعدہ اگر کھانا گرم رکھنے تو وہ گرم رکھیں گے اگر تھنڈا رکھنے والا تو وہ تھنڈا رکھیں گے اس حوالے سے بقاعدہ ان کے پاس گاڑیوں میں ریفریجریٹر اور ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی ہے وہ کھانا لے کے جاتے ہیں تو جو وزارتیں بلدیا وہ لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ آپ صرف اس سوسائٹی کو جمعیہ کو فون کریں وہ آپ سے یہ کھانا اٹھا کے لے جائے گی آگے جا کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے گی اس حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر بالکل ہی ضائع ہو چکا ہے کھانا وہ بھی آپ نے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنا آپ نے ہمیں خون کرنا ہم وہ کھانا لے کے جائیں گے اس میں رزق نہیں پھینکنا اگر پھینکیں گے تو پھر آپ جانے اور ہم جانے پھر آپ کو سیدھا سیدھا جرمانہ ہوگا اس لیے اسی قانون سازگی پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے جو کہ خطے گربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے بہت کم یعنی بچوں میں اگزائی قلت ہے ہر روز خبریں آتی ہیں کہ بچے اگزائی قلت کے باعث موت کے موں میں جا رہے ہیں اس کے باوجود رزق ضائع کرنا اکل سے بالا تارہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے قانون سازی کریں ایسے ایک دمات کریں کہ رزق ضائع ہونے سے کم از کم بچ سکے تو اس بہتر دعا کے ساتھ اب نیچے چلتے ہیں کیونکہ مجھے حسام صاحب کی آوازیں آرہی ہیں وہ شاید باہر جانا چاہا رہا تو پھر باہر جا کے دیکھتے ہیں کیا بند ہے جی سام صاحب آف ریڈی ہو گئے ہو آپ کہاں جا رہے ہو چپس لینا چلو آپ کو چپس لے کے دیتے ہیں ساتھ کیا لینا جوس بھی لینا چلو جوس پی لے دیں گے آپ آپ تو بھاگ رہے ہو باہر جانے آپ کو زیادہ شوک چڑھا ہو گئے ہیں چپس کھانے کا ساتھ میں جوس پینے کا بس 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 ادھر ہی کھڑے رو آپ ادھر ہی کھڑے رو زیادہ آگے نا جانا موڈ سائیکل ہیں پھر رہی ہیں ہاں ہاں ادھر سہی لیں گے چلو آؤ چلو آؤ سائٹ پہ چلتے ہیں چپس کی ریڈی بچہ جا رہا بزار جا رہا بچہ یہ دو کوئی تکے والی دکان بند پڑ کیسے موڈ سنگلیں بھاگ رہی ہیں یہ جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں آپ کے لئے نکلا کرو دیکھو بارش کے بعد سڑک بھی دھلی دھلی ہو گئی ساف ستری سڑک ہو گئی کی چڑ رہے تھے میں جان ہے یہ سڑک پہ رش بہت زیاد سام میں اکیلے نہ نکلا کرو یہ دیکھو ٹوائز والی دکان آگی یہ دیکھو انکل نے کیا لگا رکھ ہے چیزیں بھی ہیں انکل کے پاس نہیں ٹوائز والی دکان وہ آگے آگے آؤ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پاس کلر کی ہو یہ دیکھو یہ آگی یہ دیکھو یہ آگی ریڑی چپس کی ریڑی آگی چپس یہ دیکھو انکل بنا رہے ہیں ابھی نا جو وہ خالی پڑا ہو ہے تھا اس میں چپس بنا کر ڈالیں گے انکل ابھی بنائیں گے وہ تیار ہو رہی ہے پھر آپ کو دیں گیس کا سلنڈر پڑا ہو ہے نیچے دیکھا یہ بارش کا پانی پھر رہا سارا ابھی انکل آپ کو گرم گرم چپس تیار کر کے دیں گے مسال ڈال کے دیں گے کیچپ ڈال کے دیں گے پھر آپ کھانا سامنے دکان ہے نا جوز کی اور ہی دکان ادھر سے آپ جوز لینا ٹھیک ہے پھر آپ نے شام کو نہیں رونا اور نہ تنگ کر یہ کرو وہ کرو وہ دیکھو کھر گرم کر ہم نکال رہے ہیں اور تنگ نہیں کرنا مجھے اور یہ بار بار اتنی چیزیں کھا نہیں ہے بیٹا گلے کی نہیں صحیح ہے جوز بھی اور یہ بھی بس ایک دفعہ کھا لیا ٹھیک ہے اب ضد بن کر نی ٹھیک ہے یہ لو جی تیار ہو گئی ہے تو لے کے ہم گھر جائیں گے راستہ میں اور گھر جا کے بلکل بھی آپ نے تنگ نہیں کرنا رونا نہیں ہے بس اب نکل رہی ہے چیپ سب کیا کرنا کیچپ دلوانے آپ نے وہ لے لی جی چلو جی سام سب دونوں چیزیں لے گھر جا گھر کی طرف روان دھوائیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ انصاف کریں سام سب ٹھیک ہے سام اب دھیان سے کھانا آپ چیزیں چوزیں یہ باہر کی کام کھایا کرو کو میربان نہیں کرو کھانا شانا روٹی شوٹی چاول چاول کھایا کرو بس ٹھیک ہے چلو بسم اللہ بسم اللہ